اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم توفیل آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس نیوز اس خبر کو سپانسر کیا ہے البرشہ ڈیبلپرز نے جو ایک شاندار سمارٹ سٹی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے سٹی ون او ایٹ خبر کی جانب بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال اور غیرمیاری سیول ورک کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں کروڑوں روپے لاکت سے تیار کی جانے والی سڑکیں تعمیر کے چند روز بعد ہی دوبارہ ادھڑنے لگی ہیں تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے لانڈھی کی تباہ حال سڑکوں کی قسمت تین دہائیوں کے بعد جاگ تو گئی لیکن ناقص میٹیریل سے تعمیر ہونے والی سڑکوں نے اس علاقے کے مکینوں اور کاروبار کرنے والوں کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا لانڈھی کے علاقے کی اہم سڑکوں اور اندرونی گلیوں کی تعمیر کے لیے ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا تعمیر کے بعد دو سے تین روز میں ہی سڑکوں کا استر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا اور گڑھے پڑھنا شروع ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سڑکیں رات و رات تعمیر کی گئیں کامکینوں کے مطابق تیس سال کے عرصے تک لانڈھی بھینس کالونی کے مختلف علاقوں کی گلیاں کھندر بن گئی تھی تاہم بلدیاتی انتخابات قریب آتے ہی رات و رات سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی گئی نالوں اور سیورج نظام کی مرمت کے بغیر سڑکیں تعمیر کی گئیں جن پر تین روز بعد دراریں پڑ گئیں اور جگہ جگہ سے سڑکیں بیٹھ گئیں لانڈھی کے مرکزی سڑکیں پورٹ کاسم، انڈسٹریل ایریا، لانڈھی ایکسپورٹ پروسسنگ زون اور بھینس کالونی کو ملاتی ہیں جہاں سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں اور لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں ان اہم سڑکوں کی تعمیر میں ناکس میٹیریل کے استعمال اور غیر میاری تعمیرات نے سرکاری فنڈز بے دردی سے ضائع کیے جانے کا پول کھول دیا ہے علاقے کی بیشتر سڑکیں اور گلیاں تاحال کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں علاقہ مقینوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ناکس میٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکے دار کا کانٹریکٹ فوری منسوخ کیا جائے اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقور رہنے کے لیے ریڈ باکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ریڈ باکس ضروری ہے